ایت کی خوشیہ ذرا پھیکی نہ پڑی ایت کی خوشیہ ہر سو دوسرے روز لاہوریوں کا سیر سپاٹا ملنے ملانے پر زور کچھ نے گھروں میں اکٹھے ہو کر فن کیا تو کسی نے سہر و تفریح خاتی نے بچوں اور بڑوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے کچھن کا مہاد سنبھالا ایت ملن پارٹیز میں میٹھے اور تیکھے پکوانوں سے دستخان سجے مٹن کورما، چکن کورما، ویف بریانی، مٹن کراہی کے ساتھ ساتھ روایتی خوابوں کے مزے اڑھائے موج مستی حلاغ اللہ نانسٹوپ تفریح بچوں نے تھانی کل کی قصر آج ہے نکالنی چڑیا گھر اور پارکوں میں فیملیز کا رش کوئی شاہی کلا، بادشاہ مسجد گیا تو کوئی اپنے من پسند جگہ دیکھنے جا پہنچا چڑیا گھر میں رہی اور بھی رونکے بچہ پارٹی نے پسندیدہ جانور تو دیکھے ساتھ مکی گھڑ سواری، جانوروں اور پرندوں کے ساتھ سلفیاں بنائی گرم موسم میں آئس کریم پاولرز پر بھی رش بچے اور بڑے مختلف فلیورز کی آئس کریم سے لطفندوس ہوتے رہے اید کے بعد ترو پر بھی سورج نے برسائی آگ چوہوالیس ڈگری سینٹی گریڈ میں سب کو ایک ہی بات سوچی کیا سوزو وٹر پارک اور سیون پولز کا رکھیا نہر پر نہانے کے شوقین بھی کم نہ تھے سب نے جی بھر کر ڈکیاں لگائیں اور تھنڈا تھار ہوئے اید پر ٹرافک کبانین کو خاطر میں نہ لانے والے شہریوں کے دھڑا دھڑ چالان کھلی سڑکے دیکھ کر آپے سے باہر ہونے والے منچنوں ون ویلرز اور ہیلمٹ کے بغیر موٹر وائک چلا کر جان جوکوں میں ڈالنے والے کم عمر ڈرائیورز کے دو سو پچاندے چالان خوشیوں کے تہوار پر بے سہاروں کو اللہ کا سہارا اپنوں کے جدائے کا غم سہنے والوں کے عزاز میں اید پارٹی معروف کومیڈین اماناللہ اور سلیم البیلہ بھی اولڈ ایج ہوم کے مقیم افراد کی خوشیوں میں شریک ہو نے پہنچ گئے بزرگ مرد اور خاتین کو خوب ہسایا ساتھ مل کر کھانا کھایا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی عید کے رنگ بچوں کی موج مستی اور کھیل کود نئے سوٹ اور قرارے نوٹ ملنے پر بچے خوش ہم جولیوں کے ساتھ گپ شپ اور چٹ پٹے کھانے کھا کر عید منانے میں مگن چٹ پٹے اور تیکھے پکوانوں کی تیاری سبز مسالہ جات دگنا مہنگے سبز مرچ ساٹھ روپے کلو لہسن دو سو روپے کلو ادرک دو سو بھیس روپے کلو پیاس ساٹھ روپے اور ٹیمارٹر چالیس روپے کلو فروغ لیمو تین سو بھیس روپے کلو میں فروغت ہوا چکن کی قیمت میں اچانک پچاس روپے فکلو اضافہ دکانوں پر مرغی تین سو روپے کلو بکنے لگے عید کے بعد ترو کو بھی شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری فاتحہ خانی میانی صاحب قبرستان میں شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری قبروں پر پھول ڈالے مرمت اور صفائی سترائی کی منو مٹی تلے سوئے ہوں کی یاد سے آنکھیں نمنا پھول فروش دوسرے روز دیواز نہ آئے سو روپے کلو والی پھول کی پتیاں دو سو روپے فی کلو بیچتے رہے عید کے دوسرے روز لاہوریوں کے پارکوں میں ڈیرے تیس ہزار شہریوں نے کی جلانی پارک کی سیر گریٹر اقبال پارک میں چار ہزار آٹھ سو گلچنے اقبال پارک میں چھ ہزار چار سو شہری پہنچے سولہ سو شہریوں نے نیشنل بینک پارک گل بگ تفریقی پچیس ہزار سے زائد شہریوں نے چڑیا گھر کا روپ کیا کسی کو نانی کے گھر جانا ہے تو کسی کو دادہ ابو کے پاس عید کے دوسرے روز لاری اڈوں اور ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا رش لاری اڈے پر گاڑیوں کی قلت تو ریلوے سٹیشن پر ہوئی ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر مسافر خوار ہوتے رہے ایپ پر پارکوں میں بھرپور انتظامات کرنے والے ادارے پی ایچے کے افسران متحر ایک جیمن پی ایچے یاسر گیلانی کے انتظامات کا جائزہ لینے مختلف فاکس کا دورہ سیر سپارٹے کے لیے آئے شہریوں سے سہولیات کے بارے دریابت کیا شادرہ کے علاقے کشپیر پارک میں پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی خاتون اور بچی جھلس گئیں گودام میں رکھا لاکھوں کا نقصان جن کر راک ریسکیو ٹیموں نے آگ پر کابو پا لیا آگ شارٹ سرکٹ سے لگی ریسکیو ذرائر شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا آزم الو ایم سی کا شہر بھر میں صفائی آپریشن ڈیپٹی کمیشنر کا گڑی شاہو لکشمی چوک شالا مار لنک روڈ سنگپورا کا دورہ سالحہ سائید نے صفائی ورکرز میں مٹھائی تقسیم کی صفائی کے بہترین انتظامات پر عملے کی کارکردگی گوستہ رہا ڈیپٹی کمیشنر کی سانے حیدات دربار کے شہید سیکیورٹی گارڈ رفاقت کے گھر بھی آمد اہل خانہ کے ساتھ تازیت متاثرہ فیملی گسوٹ مٹھائی اور عید گفن دیے گئے نواز شریف سے اظہار ایک جہتی متوالوں کی کورٹ لکپجی لامد لیگی کارکن قائد کے لیے عام آڑو اور کیلوں کی ٹوکریاں لے کر پہنچے نواز شریف کے حق میں ناربازی شہباز شریف کی بھی آٹ جون کو لندن سے واپسی متوقع بڑے بھائی نواز شریف سے ملیں گے نون لیگ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز عید کی تاتیلات کے بعد کرنے کے لیے تیار محروف مصنف ڈاکٹر انور سجاد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ڈاکٹر انور سجاد کو انیس سو انانوے میں حکومت پاکستان نے صدارتی دمخائے برائے حسن کارکردگی سے نوازا مرہوم نے کئی ڈراموں میں اداکاری بھی کی انٹی نارکوٹکس فورس کی کر روائی آئیس سعودی ایرپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام ساڑھے ساتھ کلوگرام منشیات برامت منشیات کو مہارت کے ساتھ چولی بیگ میں چھپایا گیا تھا ڈی سی صالحہ سائد کا جناہ ہسپتال کا دورہ مریضوں کو عید کی مبارک بات دی مٹھائی بھی تقسین کی ٹیلیس اس وارڈ کا موینہ کیا یہ ریج میں ظلفیں یہ شربتی آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی میٹھی عید کے رنگ لاہور نیوز کے سنگ جاگو لاہور میں خالد بیگ کی مدھر آواز نے سما باندیا کومیڈین امانت چن اور نواز انجم کی جگتوں اور سلمان گلانی کی مزاہیہ شاعری سے مہمان لوڈ پورپ ایم پی اے بوشران جمبت اور سندر زمیل کی شرکت جواد احمد اور شازیہ منظور میں بھی سربکھے موسیقی اید پر لولیوڈ کے لولی فلم میں رانگ نمبر ٹو کے چرچے چھلاوا اور شریکے دی اپ پر بھی فلم بینوں کا رش شدید گرمی میں تھنڈے سینماوں میں شہریوں کی فوق تفری